بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم بات کریں گے ایک کریکٹریسٹیک آف تا سولیڈ ویسٹ کی جیسے ہم نے پچھلی ویڈیو میں بات کی تھی کہ اگر ہم سولیڈ ویسٹ مینجمنٹ سسٹم کو ڈیزائن کرنا چاہتے ہیں یا اپریٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کیلئے تین چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں فرسٹ او فال ہمیں سورسز کا پتہ ہو جہاں جہاں سے سولیڈ ویسٹ آرہا ہے دوسرا ہمیں ٹائپس کا پتہ ہو کس کس قسم کا سولیڈ ویسٹ آرہا ہے اور تھرڈ پہ ہمیں کمپوزیشن کا پتہ ہو کیونکہ سولیڈ ویسٹ ایک ہیٹروجینس مکسچر ہے اس کی کمپوزیشن چینج ہوتی رہتی ہے اوروجین کے ہی ساتھ کبھی بھی جو ریزیڈنشل ویسٹ ہے وہ کمرشل ویسٹ کی اس کے ایکویلنٹ نہیں ہو سکتا یا اس کی کمپوزیشن اس کے ساتھ سیم نہیں ہو سکتی کمرشل ویسٹ کی کمپوزیشن اگری کلچر ویسٹ چیسی نہیں ہو سکتی یہ سارے ڈیفرنٹ ہیں تو ظاہری بات ہے ان کی ہینڈلنگ بھی ڈیفرنٹ ہے ان کی کمپوزیشن ڈیفرنٹ ہے تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ سولیڈ ویسٹ کی ہینڈلنگ سارے سٹیجز پہ جس میں کولیکشن ہے پروسیسنگ ہے ریکاوری ہے ڈسپوزل ہے وہ بہتر طریقے سے ہو تو ہمیں کچھ فنکشنل ایلیمنٹس ہیں کچھ پیرامیٹر ہیں جن کے بارے میں پتہ ہونا ضروری ہے ان میں پہلی چیز ہے ہمارے پاس فیزیکل کمپوزیشن ہمیں پتہ ہو فیزیکل کمپوزیشن آتا سولیڈ ویسٹ کیمیکل کمپوزیشن آتا سولیڈ ویسٹ اینرڈی کونٹنٹ آتا سولیڈ ویسٹ مویسچئر کنٹنٹ آ ToolASON دنسٹی آف تا سولیڈ ویسٹ یہ ساتھ چیزیں ہمیں پتہ ہوگی تو ہم سولڈ ویس کی کریکٹرسٹکس کا پتہ لگوا سکتے ہیں